اسلام علیکم دوستو میرا نام زمیر محمود ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنکیز میرے یوٹیوب چینل بہت سرے سٹوڈنٹ سے میٹرک ایف ایف ایسی سے بلکل فری ہو چکے ہیں اور وہ بلکل اپنا ٹائمز آیا کر رہے ہیں سنیک وڈیو میں ٹک ٹاک وڈیو میں اور ادھر ادھر کے بارے میں آج میں آپ کے ساتھ کچھ سکلز شیئر کرنے والا ہوں جس کو سیکھ کر آپ جلدی سے پیسے کمانے کے قابل ہو جائیں گے اور بلکہ پیسے نہیں اتنے پیسے کمال ہو گئے کہ آپ یہ کہو گے میرے پاس تو پڑھنے کو بھی ٹائم نہیں ہے اتنا بھی ہو سکتا ہے اگر آپ تھوڑا سا سنسیر ہو جاتے ہیں تو نہیں تو کم از کم پاکٹ منٹ تو اچھی خاصی بنا سکتے ہو نمبر ایک سکلز کی بات کرتے ہیں اگر آپ گرافیٹ ڈیزیننگ سیکھنا چاہتے ہیں تو گرافیٹ ڈیزیننگ کی انٹرسٹ ہے تو گرافیٹ ڈیزیننگ سیکھ لیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرف بھی آپ جائیں چاہے ویب ڈیویلیمنٹ کی طرف جائیں کوئی بھی بینر بنانا ہو سوشل میڈیا کی طرف جانا ہو کسی بھی جگہ جانا ہو تو وہاں پر گرافیٹ ڈیزیننگ یورو استعمال ہوتی ہے گرافیٹ ڈیزیننگ سیکھ کر آپ اچھا خاصا ریورنگ جنریٹ کر سکتے ہیں اس کو آن لینڈ سرورسز بھی دیکھ سکتے ہیں اور آگولا سرورسز بھی دیکھ سکتے ہیں جنہیں کہ اپنی دکانوں وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں سکلز نمبر ٹو کی بات کرتے ہیں جہاں پر آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ سیکھ سکتے ہیں جسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی کہتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ آپ کو پتا ہے یہ بہت بڑا ایک وسیع ٹاپک ہے لیکن ان میں سے چند کچھ چیزیں سیکھنے والی ہیں جو آپ جلدی ایک دو منت میں سیکھ جائیں گے ایک ہے فیس بوک کے اوپر کس طرح ایڈورٹیزمنٹ کرنی ہے یوٹیوب کے اوپر کس طرح کام کرنا ہے اس کے بعد آپ پینٹرسٹ انسٹاگرام اس طرح کچھ ای میل مارکیٹنگ سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے اس کو یوز کر کے کسی بھی کلائنٹ کی پروفائل کو انہانس کرنے کے لیے ان کی پریفر کو انگیجمنٹ کو بڑھانے کے لیے آپ اس کے اوپر پرمنٹلی اس کے ساتھ چل سکتے ہیں یہ کام لوکل لیول پر بھی آج کل بڑا ان ہو رہا ہے اور انٹرنیشن لیول پر بھی فریلانسنگ کی طرف بھی بہت ہو رہا ہے صرف آپ ایک دو منت لگائیں گے اور اچھا خاص اسکل آپ کے پاس آ جائے گا ایک مردمہ آپ کا نام بن گیا تو اچھی کیسے ریویو جنریٹ ہو سکتا ہے اچھا خاصہ پیسہ بنا سکتے ہیں آپ تو اس کو بھی سیکھنی کی طرف تھوڑی سی توجہ دے سکتے ہیں تو دوستو سکل نمبر تھری کی بات کرتے ہیں یہاں پر میں آپ کو ویڈیو ڈیٹنگ کا کہوں گا ویڈیو ڈیٹنگ آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوب کے اوپر ہزاروں لاکھوں ویڈیو ڈیلی بیسلز کی اوپر اپلوڈ ہوتی ہیں اپلوڈ ہوتی ہیں مطلب اتنے کلائنٹ تو آپ کو مل سکتے ہیں لیکن اتنے بڑے لوگ ہیں جو کہ ان میں سے چند آپ کو کلائنٹ چاہیے وہ اگر تھوڑی سی ٹرائی کرو گے تو آپ کو مل جائے گے آن لائن ویڈیو ڈیٹنگ کا بہت زیادہ کام ہے اگر آپ آن لائن ویڈیو ڈیٹنگ سرسر دیتے ہیں ایک دو منت میں آپ ویڈیو ڈیٹنگ سیکھ سکتے ہو جس میں فلمورا ہے جس میں کیمٹیشیا ہے کچھ اگر پرو والا کرنا چاہتے ہو تو پریمی پرو بھی آپ سیکھ سکتے ہیں جس میں چار پانچ منت لگ جائیں گے لیکن اس کے بعد آپ کے پاس ایک اچھا خاص سکلز آ جائے گا جس کو بروے کار لاکر اچھی خاصی ریولین جنرلیٹ کر سکتے ہیں کتنی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں یعنی کتنے کلائنٹ ہو سکتے آپ کے پاس یہ آپ تصور کر سکتے ہیں صرف یوٹیوب کے اوپر بھی نہیں ویب سائٹ کے اوپر بھی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں سوشل میڈے کے اوپر بھی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں ایک پلات فارم نے کئی سارے پلات فارم میں جہاں پر ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا کلائنٹ آپ کو ملنے کے چانسز ہو سکتے ہیں یار ایک دو منت لگانے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا تو ویڈیو ڈیٹنگ بھی ایک بیسٹ اپلوڈ ہوتا ہے تو دوستو سکلز نمبر چار کی بات کرتے ہیں بہت سارے دوست انگلیش بول تو نہیں سکتے لیکن اس کو لکھنا اچھا آتا ہے بہت آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں فرض کر لیتے ہیں کوئی کہتے ہیں کہ کیو بورڈ کے اوپر مجھے آرٹیکل چاہیے تو آپ یوٹیوب کے اوپر لیکھو کیو بورڈ بہت ساری ویب سائٹس آئیں گے ان کو ویب سائٹس کو اور سے دیکھیں پڑھ کے مقتصر کر کے اپنا آرٹیکل بنا لیں سمپلز ہیں چیک کرنے اور آپ کلائنٹ کو اس طرح ڈیلیوری کر سکتے ہیں یقین جانے مجھے انگلیش نہیں آتی لیکن پھر بھی مجھے ٹرسٹ ہے کہ میں بھی لکھ سکتا ہوں مجھے بھی ایک کونفیڈنس ہے لکھنے کا لیکن تھوڑا سے ایک دو مرتبہ لکھو گے تو آپ کو بھی لکھنا آجے گا آپ نے میٹرک ایف 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 ایسی میں میں تو لکھا ہوگا زیادہ مشکل نہیں ہے صرف نقل لگانی ہے وہ اکل لگا کر تو آپ آرٹیکل ریٹنگ کی سرسز کو بھی دے سکتے ہیں یہ سرسز بہت ان ہیں جو آپ ویب سائٹ کے کتنی ویب سائٹ ہیں لاکھوں ویب سائٹ ہیں وہاں پر روزانہ کے پتہ نہیں کتنے کتنے آرٹیکلز جہاں پر شائع ہوتے ہیں تو آپ کے اس کی بھی اچھی خاصی جو ہے کلائنٹ مل سکتے ہیں فری لانسنگ کے اوپر سرسز مل سکتے ہیں ایک کلائنٹ کے پانچ دس پندرہ بیس ڈالرز اب آرام سے ایک آرٹیکل کے لے سکتے ہیں لوکل لیول کے اوپر بھی اس کا بہت زیادہ کام ہے اگر آپ فیسبوک کے اوپر ایک پوست کرے کہ میں ایک آرٹیکل رائٹر ہوں تو یقین ان آپ کو آرڈر ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو یہ سکلز سیکھنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا یہ سکلز سیکھنے میں صرف ایک دو منت لگتے ہیں تھوڑی سی ٹکنیک سیکھنے پڑتی ہے کچھ چیزیں سیکھنے پڑتی ہیں بس آپ سکلز سیکھ جاتے ہیں اس کے بعد آپ انشاءاللہ ریبنیو بنانا بھی شروع ہو جائیں گے جی فرینڈ سے سکل نمبر فائب کی بات کرتے ہیں جس میں میں آپ کو انڈرائیڈ اپلیکیشن ڈیویلپنٹ کی بات کر رہا ہوں یار اس کو سیکھنے میں کم از کم سکس منت تو لگ جائیں گے لیکن اس کا سب سے بڑا بینفیٹ یہ ہے کہ اگر آپ پرو لیول کے ڈیویلپر نہیں بنتے تو کم از کم اتنا ڈیویلپر بن جائیں گے کہ اپنی اپلیکیشن کو بنا کے اس کو پلے سٹور کے اوپر اپلوڈ کرتے رہو اور اگر آپ پانچ دس پندرہ بیس ستیر اسی سو اپلیکیشن اپلوڈ کر لی تو یقین جانئے پر منت پچاس ہزار ساٹھ ہزار لاکھ تک بڑا آرام کے ساتھ آپ کما سکتے ہو اور یہ کام یہ اپنا اپنا کام شروع کر سکتے ہو سکل سیکر ایک اچھا خاص ریول بنانے کے قابل ہو جائیں گے اس میں کسی قسم کی منت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو انٹرنیشنل کلائنٹ ملتا ہے تب بھی ٹھیک ہے اگر آپ لوگل کلائنٹ ملتا ہے تب بھی ٹھیک ہے اگر کوئی کلائنٹ نہیں ملتا کام اپنی اپلیکیشن کو بنا کر مختلف قسم کی بکس کی کسی آرٹیکل کسی ایم سیکیول کی کسی جنرل نالج کی جب اپرانٹ افیرز کے اوپر اپلیکیشن بنانا کے آپ پلیسٹو کو اپلوڈ کریں اور اچھا خاصا ریول جنرل جنرل کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ پانس سکلز آپ کے لیے بڑی یوسفل ثابت ہوں گے ان میں سے کوئی ایک سیکر انشاءاللہ آپ کے لیے بڑا بینفیٹ ہو جائے گا جتنے بھی سٹوڈنٹ جو بلکل فری پھیر رہے ہیں اور اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اپنا ٹائم میں سے صرف ایک ایک دو دو گھنٹے نکال لیں گے تو وہ کمانے کے قابل ہو جائیں گے خود مختار ہو جائیں گے اور اس کی جہب میں پیسہ آ جائے گا تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو یقین پسند آئی ہوگی ہے اگر پسند آئی ہے تو اس سے لائک ضرور کیجئے آپ نے دوستوں کے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو شیئریں ضرور کیجئے اور کسی قسم کی رائے ہو تو کمنٹس بکس میں جا کے ضرور بتائیے گا اگر کوئی کمائی کر رہا ہے کوئی سکلز سیکھ رہا ہے تو وہ بھی مجھے ضرور بتائیے کہ کون سے آپ سے سکلز سیکھ رہے ہیں اور آپ کتنا کمار ہیں اپنا خیر رکھے گا دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ